دعویٰ تو سب کرتے ہیں جن XVII کے نام پر جان سے بودر دستا طوال ہے جن wondersی کے نام پر جان سے بودر دuli صحر ہے موت کی باتیں تو سب کرتے ہیں م cellphone ہے آج ہمارا بامنہ یہ ہے کہ ہم رسول اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی سنت سا دعویٰ کرتے ہیں مجھے بتاؤ کہ جب رسول اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے pequeلوان بخل مسلمان کو کہ آپ نے نکالا یہ کو دوانہ آئے گا جب مسلمان مسلمان کی قرد مارک سے کھریں گے اور قاتل مقبول کول کہانم میں ہوگے کیسا کنفیجن یہ ہے لا شکری قاتل و قیمہ قتل والا مقبول قاتل کو نہیں معلوم ہوگا کیوں مارا گیا کیوں سر مارا اور مقبول کو نہیں معلوم ہوگا کیوں مارا گیا آج یہ زمانہ موجود ہے آج یہ اختلافات کے زمانے دی آگے نبی علی صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں قرمائی تھا آپ نے قرمائی کہ تم بہت اختلافات دیکھو گی تم قائم رہنا میرے پاس میری اس کے بات کرنا اور کل پائے گا سے بھی ان مقبول کے اس کے بات کرنا جاں کو چلے مقبول شرطان دیکھنا آج کون ہے صحابہ اکرام کی زمان پر قائم جون ہے تو جعبت دیکھا ہے شرطان دیکھو اس مسئلے میں اپنا جسل نے کیا کہا شرطان ہمیں بتاؤ جو آلینوں کے پاس خون کرتا ہو آج کے بارہ مجھے خون کرتا ہو اور کہتا ہوں سے ایک مسئلہ بتا دیں گے لے گا ٹھیک بھائیے کہ آج یہ بتا دیں گے کہ اگر دو آج نماز پیچار بھائیے نیت کرنے کے بعد ہم خرے ہوگے کل آج آج نماز پہی اور جھر پہ آگے بڑھائیے کیا کریں ہم نے کہا کہ اگر آپ کو مسئلہ بتاتے نہیں انہوں نے کہا کہ آج نماز پہ سامنے میں یہ واقعہ پیچا ہے دیکھیں ہم نے اپنی جواب تو واقعی واقع ہے یہ سوال دیکھتے آدمی کا اس آدمی کا سوال دیکھتے ہم یہیر ذہن پیدا کرنا چاہتے ہیں چاہتے ہیں ہم یہیر ذہن کو پیدا کرنا ہے آپ یہ پوچھیں آئے عالم ہو آئے باکل ہو آئے بھوٹر بھوٹر چستار باندھنے والوں یہ بتاؤ آدھائی اسکول نے جا کہا اگر آپ کہیں کہ وہ آدھائی اسکول نے تو کچھ نہیں کہا ہوئے حدیث نہیں کہے تو ہم کہیں گے صحابے کا آمزہ کیا کرے ہم کہا آپ جب آدھائی اسکول کا پرمان مل جاتا ہے اور صحابے کا کا پرمان اسکول کے اوپر مل جاتا ہے تو ائیے بھوٹر سکی دیتا دوار اس نے کہا کہا کہ مجھے بتاؤئیے کیا اندار رسول کے زمانے میں یہ واقعہ پیچھایا تھا یہ واقعہ پیچھایا تھا آفا پیچھایا تھا اندار رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہتا کہ نماز پڑھا اس کی بات بور ادا پڑھا میرے ایک اندر تکھی کیا جائے صحابی نے کہا سلو ریاضین ان کا نام تھا کہتا کہ اندار رسول کیا نماز میں کوئی کمی کسی تاکہ نہیں نماز میں کوئی کمی نہیں کسی تاکہ آپ کو یہ کہیں آپ نے پوچھا کیا میں یہ صحیح کہہ رہے ہیں لوگوں نے کہا ہاتھا رسول صحیح کہہ رہے ہیں کوئی کمی نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلح پڑھا ہے دو ادا نماز اور پہائیں بات میں صلی اللہ علیہ وسلم آپ آپ نے پہلے چاہتا ہے یہ کیسا ہے سائے مسلمان اپنی عقیدتوں کا اپنے اعمالوں کا مرکز اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا لے کسی نیک کامیاتی ہے یہی شاہ رہے ہیں یہی نجات ہے اور یہی نجات کا باعث ہے اپنے سارے آمال سارے افٹار سارے خیالات کسی دھر کے اوپر قربان کر دیے جائے سارے مسلمان بیر ایک ساتھ خوے ہو جائے اب کوئی باقی دھر ہے کوئی مسلح کوئی جمال کوئی افضاب کوئی بھاکہ چانسوں باقی دھر ہے ہم نہیں کہتا ہے کہ سارے لوگ قصب ہو جائے آپ رہیں ہنگی رہیں آپ شاہوئی رہیں کوئی اشکال نہیں ہے لیکن سارے مسلمان باقی دھر کے سون کی پاک پرکت سے ہو جائیں آپ اس میں خلے ملیں ایک دوسرے سے منابع کریں ایک دوسرے سے خرام کریں ایک دوسرے کو دیکھ کر نفت کے اپنے چھوڑے کو پیریں نہیں آپ سے اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی مسلمان جسے مسلمان سے لاراض ہوتا ہے اور اگر پاکر اسے ملے ہوئے امہ جاتا ہے تو تکھر کے عادت سے اپنے بلتا ہے اور سخت بات ہے سوچ لینا چاہیے سارے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں یہ دیوار کی کھڑے یہ سب بند ہو جانے چاہیے ادھا کے حسول کے نام لیوہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب کو جھوڑا جائے تھے اور اگر آج کوئی چھوڑے کی بات چلے وہ ہنری بھائے وہ ہماری تکھے وہ ہمارے سب سے خانچ کرے لینا چلائے تھے دنوں کو چھوڑے کے لینا چلائے تھے چھوڑے کے لینا چلائے تھے آؤ سارے لوگ آؤ اس کائنار کے اندر بسنے والے انسانوں اور جنتوں میں سب کو دعوت دے گا ہوں اے ہندوو تم بھی آؤ سیدیو تم بھی آؤ عیسائیو تم بھی آؤ رسول اللہ کی بات کو سنو یہ رسول اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں وہ اللہ جو تمہارا بھی بانی ہے ہمارا بھی بانی ہے ہم سے پہلے والوں کا بھی بانی تھا ہمارے بات آنے والوں کا بھی بانی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کرتے ہیں آؤ اور ان کو پکڑو ان کو مسکونی کر آکھو ان کی تعریمات کو بکڑو اسی پر تمہارے رجات ہے اگر اس کے آرابہ بھر رہے تو تم صحیح آج پر نہیں پھرے غیرے ٹھٹر کی موت پھرے اور جہنم کی آگ سے ڈاو جس کا ہیدھن انسان اور پرکھر ہیں سارے اگرہ بات اللہ کے سام میں قوے ہو جائے کے بعد ختم ہو جائیں گے اللہ ہم کو میدانِ مہجر کی رسوائی سے بچائے اے اللہ اپنے مضل و کرم سے ہم سب کو صحیحہ راستہ دکھا ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر پوری نعب کیا ان لوگوں کے راستے پر کو ہمیں بچھلے چل جن پر پوری نظر میں سے ہوا جو مفتو بیانے کیوں تارا ہوتا ہے یا اللہ ہماری سب کو بے یہاں شایدہ سکھا سارے مسلمانوں کو جھوڑ دے مطلبوں کے نام پر جمالکوں کے نام پر یاکوں کے نام پر زمان کے نام پر محس کو اور تشدود کو یاں پاہ سارے مسلمانوں کو جھوڑ دے سارے مسلمانوں کو جھوڑ دے سیسا اترائے کو جھوڑ دے اور یہ جوان مطلب اوپ کے دیے شرک کے دیے سارے مسلمانوں کو جھوڑ دے یا اللہ ہارے محمد موضوع صلی اللہ سے دعا کو قبول فرمہ اور قضل مقامل فرمہ صدقہ علیہ السلام کی محفت اپنے صحابہ کی محفت محبتی کی محفت مخائران کی محفت اولیاء ادران کی محفت اپنے صحابہ کی محفت سارے مسلمانوں کو جھوڑ دے نیزید روڑ دے اس کے دیے جوڑ دے موسیقی 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 ہم فرمز کی جو دو روز تک مصلصل چلا کرے گی آج اس کا پہلا دن ہے اور کل اس کا عزیمشان کے احترامی اور حرکیتی کی حلاص ہے اور اس کے روحے روحہ کل محفرہ مولانا جلجیز کے دعوی انسالی شراجی ہوا کرے گے وہ نے باتایا کہ کمی مشکل سے رہا آنا ناوا ہوتا اور ایک تائم یعنی پر وقت حاضری ہوتی ہے اور زمان بھی ہو جاتی ہے لیکن اس مطلبہ وہ کانفرنس سے بہت پہلے آپ کے ایسے جاعتمد اور اسمائی کی احساناتی شاہ کانفرون مولود ہے میرے مدرکوں میں دھائیو فولماء اکرام مولود ہیں اور وہ خونے جیدہ جلاتے ہیں روحہ زمین کی سب سے قیمتی زہو جواہر جمع کرتے ہیں اور آپ کے سامنے آ کر کے ٹوٹا دیتے ہیں اور وہ سب اپنے اس روح میں اپنی خوبی دیان میں اپنے خسنِ ادا میں اور دل کے ادر جو اخلاص موجزم ہے اس کو آپ تک پہنچا دینے میں اور دیر اور ایمان اور سچی قولت سے آپ کو روشنا شرانے اور تریف کر دینے میں اپنا سب کش سب کر دیتے ہیں تو سب نائے کے قدر میں ان کے لئے دعا کرنے چاہیے امت کی اصلاح کا کام انسانیت کی بنایی کا کام ملکوں کی سامیر و زفتی کا کام سمین سے شرب و فساد سے خطف کرنے کا کام سر طرح کے پیئے ہوئے جنسلگنگی اور آفنقواب کے اختیار اور اس کے کو پورے طور پر جل سے اٹھاڑ دیکھنے کا کام زمین میں انشانتی پیلانے کا کام نفتوں اور قدورتوں کو بٹا کر کے کو قوتوں محطتوں بھائی چارگی کا دور دورہ کرنے کا کام یہ سب کچھ مشکل کے ممبروں سے کانفرنس، دینی کانفرنس کے اشتیلوں سے اور ملائی سے بزائی دیکھنے میں چھوٹی چھوٹی دس گاؤں اور حقیر سے ہی مختبوں سے ہوتے ہیں اور جب تک یہ پیام بلند ہوتا ہے اس کے اندر قوت پیدا ہوتی ہے اور اس کی قدرتانی ہوتی ہے تب تک یہ سمین ساری کومیوں کے ساتھ آواب ہوتی ہے اور جب جب وہ آواب پس ہوتی ہے اس کی تاثیر کم ہونے رکھتی ہے اس کی تاؤدیر کم کر دی آتی ہے تب تب شروع و فسانی زمین پر سرم کامے رکھتا ہے کسی بھی ہماری دعوتوں کا ہماری توجہات کا اور ہماری خطرہ کے جسنیوں کا محفروں بھردس یہ دین اور دین کے پاس بان کرنے جائیے اور آکے اس آجیم و شان اجلاس میں میرے لئے بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ کی مہرت اور آپ کے احلاس سے بلکہ آپ کی کشش کی وجہ سے بڑے بڑے و نمائے کرام موجود ابھی مولانا شاہد مومین دنی ساتھ کتاب سرمارے گئے یہ جار آتا کہ یہ کتاب پوری راپ جاری رہے پورے شاہد خانپور کے لوگ امد آئے ہیں اور یہ عزیم و شان دولت جسے لئے کبھی ہم ترستے ہیں اور کبھی بہت زیادہ جذباتی ہو جاتے ہیں جب سیرت کی طیبہ بیان ہوتی ہے کہ اللہ کا جارہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک خبیر سیان کروانے ہیں ساتھوں آسمان کے سب سے ہنچائی سے سب سے بڑی دولت اور کمپے کے شکل میں یہ سب سے اچھی چیز سب سے اچھے انسان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دیا گیا تھا کیسا بطبطہ اولا کیسا بطبطہ اولا جہاں کیسا بطبطہ اولا جہاں کیسا بطبطہ اولا کتنے تلتصیب تھے وہ دو جنہوں نے اسے ٹھکا دیا بل جو اسے سننے سے اکار کر دیا تھا بطبطہ اولا جہاں چھوڑ مچاؤ اس قرآن کو سنو نہیں اس آواز کو دبانے کے لئے ایک زورتار قریبے سے نعرے مارو کہ یہ آواز اس قرآن کے آواز دب جائے اس میں بطبطیب لوگ تھے ہم بھی جذباتی ہو جاتے ہیں کہ اتنی اچھی چیز تھی اور اتنے اچھے لوگ اور اُن اچھوں کے سر سے بڑے اچھے بھی قرآن سے یہ آئی تھی کہاہ کہ ہم ہوتے ہم کی تجارت تن لیتے اپنے جس کو اپاری کو جھوڑ دیتے اپنے نارو والا خیال اپنے جاتے ہیں اور سر سے سر کو جھوڑ کر صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنا حریت دیکھنے کے لئے ایک اتنا روائے اُسے سننے کے لئے سنانے کے لئے ہم اپنی پوری جذبیت کو بعد کر دیتے ہیں یہ چرمہ ہمارے ادھوں دلتا ہے دیکھیں کہ صدق ہماری اس بچسیلی ادھام بندسیلی ہے یہ ہی چیز ہم کو سنائی آتی ہے اُسے بیان کرنے والے آتے ہیں تو ہر طرح کی مسکولیات کر لیتی ہے ہر طرح کی سنسی وہ قائم بھی آ جاتی ہے شیطانِ نائم کی طرح سے اتنے اُس ربالت ہمارے ذہنوں و ذراموں میں بھر جاتے ہیں کہ ہم مجھمئن ہو جاتے ہیں کہ ایسی بات اگر سننے نہیں جا سکا ایسی باتوں کو نہیں سن سکا ایسی مجلسوں میں نہیں بہہ سکا ایسے لوگوں کے سندق میں نہیں آ سکا یا ایسی لوگوں پر صدا تو ہم سنی کرتی یا سننے کے بعد ہم اُس کو اُتار نہیں سکے تو ہم محطور ہیں وہی کہتا ہے کہ پوری پاس سمجھ میں نہیں آتی وہی کہتا ہے کہ ہم عالم نہیں ہیں کہ ہم اُس کو صحیح طریقے ہم اُس سے نکل نہیں سکتے ہیں وہی کہتا ہے کہ اُس میں بڑے چکڑے اور ہمیرے ہیں ہم اُن چکڑوں کا پر کر کے ہم اُس سے نکل نہیں سکتے ہیں بردے کے شیطان کی طرف سے ہزار طرق کے آزار اور اُس کو محاصلت ہیں جس کو ہزار طرق کے ایسی بڑی طولت سے محطور ہو جائے ہیں میرے بھائیوں میرے بھائیوں یہ تصریر جائے رہتی اس سپورٹ کے ساتھ ہو رہی تھی اس سپورٹ کے ساتھ ہو رہی تھی اس جزرے کے ساتھ ہو رہی تھی اور اس طریقے سے حدیث و قرآن اور اُس کو محاصلت اُس کو مداشر جائے سیدھے سیدھا کے محاصلی میں ہو رہی تھی اور میرے کُپلی لیکن مُنطزمی نے جنسہ کا خیال کر کے میں ہی مسلسل تس باہ اے را دنوں کا نکلا ہوا قلی سے صرف جنھے کرتا ہوا کسی طریقے سے آپ اسٹھالی کی شاہر اور اسٹھالی کی مرشد اور اختیاری تھی مدد سے اور یہاں کے دور مفلس بزرکوں اور کوسکوں آپ پر سے ہو جائے بھائی اور اسی پوری تیم تیداوت پر آنے سے اپنے آپ کو خود تباشتا بلکہ حقیقی اوز بیان کرتا تو آپ محضور دردان کے اور اللہ تعالی کیا بھی محضور ہوتا اسی لئے مجھے بہت کچھ یہاں کہنے کا خوصورہ نہیں ہے میں چند باتیں آپ کے سامنے اس کے بعد ہماری سبائی جنیے پہلے اس کے بھی یہ مطرم ہیں صدی ہیں مناظر ہیں بڑے عالی عظیم ہیں بڑے معظیم ہیں بڑے صحافی ہیں اور تحقیق اور ہر طریقے کے ذراسے سے آپ معروف ہیں اس لئے اٹھتکاب کی بھونا ہے میں چند باتوں سے اٹھتکاب کرتا ہم مجھے اللہ سفر کی ترکیش ہے چھپرہ کی طرف جون بھو کی طرف اور مختص مقردی شارعوں کی طرف بجائی کی جانگے کہ جو خلیل ہوئی بھی اور دوری بھی طرف جانا ہے لیکن میں ایسی موقع سے جب اتنی موقعیس مجھلس ہے اور اپنی خیرخائی اور خلائی کے ساتھ آپ جمع ہیں تو میں جاتا ہوں خیرخائی اور خلائی سے مطلع چند باتیں آپ کروں اور سلسلے میں رو مجھے موسیقا 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 موسیقی